سب سے پہلے تو میں مہترین جناب ناہیم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم نے شورٹ نوٹس پہ ہم نے یہاں آ جائے ہماری ہماری سلام نے قبول کی اور سب حافی حضرات اور ہمارے دوست بیٹھیں سب کو شکریہ چونکہ میں اریجنالی بلانکٹو اکڑا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آج کو تھوڑی سی آپ کو پاکستان طریقین صاحب کی ہسٹری بتا دی جائے جس کے آپ کو ڈریکٹ انفرمیشن ہو میری پدائش اکڑا کی ہے اور میں ایف اے کی تلیم یہاں سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد گورمنکار لاہور سے اور پھر امریکہ میں میں نے تلیم حاصل کی میرا عمران خان صاحب سے ایک تیتیس چوتیس سال کا دوستی ہے میری اس سے میں خود پاکستان کا چیمپئن ہوں اور ہماری دوستی ادھر سے ہوئی جب ورلڈ کپ جناب عمران خان صاحب جیتے تھے اس وقت سے دوستی ہماری اور وہ دوستی چلی آتی رہی اور پھر ہم نے ایک شاکت خانم ہاسپیڈل کے نام سے ہاسپیڈل بنایا اس کی پہلی این جو امینے اور امران خان صاحب نے لائے اور پھر وہ ہاسپیڈل بنایا کت قریباً کروڑوں روپیہ میں نے کٹھا کر کے امریکہ سے بھیجا ہو یہ ہاسپیڈل بنتا رہا اور پھر میں یو ایسے میں ہی تھا تو نائنٹی سکس میں خان صاحب نے مجھے کال کی کہ آؤ ایک سیاسی پارٹی بنانی ہے اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی حسطری ہے تو انہوں نے بلایا مجھے کہ ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے تو ہماری آرگیو چلتی رہی قریباً چھے مینے آرگیو چلتی رہی کہ ہم نے ایک صحت کے لیے ہم نے ایک کینسر ہاسپیلٹ بنایا ہے ہم ایڈوکیشن کے لیے پاکستان میں کام کرے لیکن کچھ ہمارے ساتھ دو اور بھی تھے تو اس کی کولیکشن کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا خان صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ پلیٹیکل پارٹی بنانی پڑے گی جس میں ہم ایڈوکیشن اور دوسری چیزیں بھی بنائیں گے اور اس میں مین مقصد مین پوائنٹ جو انہوں نے بتایا یہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے مین پوائنٹ انہوں نے کہا مذر یاد ہے آپ کو جہاں میں کراچی سے خیبر نکلا تھا چندہ ریز کرنے کے لیے کینسر ہاسپیٹل کا تو میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں کینسر کا میں علاج کرانے کے لیے نکلا تھا کیونکہ میری والدہ جو کینسر سے فوت ہو گی تھی تو میں چاہتا تھا کہ کینسر ہاسپیٹل پاکستان میں بنے جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپیٹل بنے اور اس سے کہا کہ پاکستان میں دوبارہ کینسر کے لیے باہر نہ جانا پڑے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کراچی جو خیبر چندہ لینے نکلے تھے تو میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کہ یہ میں تو نکلا تھا ایک کینسر ہاسپیٹل بنانے کے لیے لوگوں کو تو بے انصافی کا کینسر لگ چکا ہے پاکستان کی اور ادھر سے یہ پھر ہماری پلوٹیکل پارٹی بنی اور ادھر سے یہ نام آیا انصاف کا کہ میں یہ انصاف پارٹی بنانے اور جس پر ہماری آرگیو چلتی رہی انصاف پارٹی جسٹس پارٹی یہ وہ کرتے کراتے ہیں انہوں نے کہا جی میں ان کا نام پاکستان تاریخ انصاف رکھوں گا کہ یہ میرے مرنے کے بعد بھی تحریک جاری رہے تو یہ تھوڑی سی ہسٹری اور چوبیس اپریل نائنٹی سٹھ کو میں ان دس لوگوں میں سے ہوں چنوں نے رات کو بیٹھ کے پارٹی بنائی تھی اور یہ ٹائٹل الحمدللہ اپوڑا کو جاتا ہے یہ اپوڑا کو اس ٹائٹل جاتا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف بنانے دے دس لوگ بیٹھے دے اس میں ایک اپوڑا کا بندہ بیٹھا تھا پاکستان تاریخ انصاف کا فلیگ بھی جب میں نے بنایا تو یہ بھی ٹائٹل اپوڑا جسٹس ہو جاتا ہے کہ اپوڑا والوں نے یہی پاکستان تاریخ انصاف کا بنایا اور یہ بھی ٹائٹل الحمدللہ جاتا ہے کہ پہلا جو فنکشن اور پہلا جو دفتر ہے آج تو ہمارے پاس بلینر لوگ آگئے ہیں وہ ہالیڈین کا سپانسر شیپ اور پہلے دفتر کے بھی سپانچر شیپ الحمدللہ اپوڑا والوں نہیں کی تو یہ تو تھوڑی سی ہسٹری میں بتانا جا رہا ہوں کہ ہمیں فیل پراؤڈ رہے کہ ہمارا اپوڑا کا ایک بندہ جو ہے میرے لیے نہیں اپوڑا کا انسان جس نے ایک پارٹی بنائی تھی اور آج یہ پارٹی اور میں بڑا آج کچھ قسمت ہوں کہ میرے ساتھ موظوم بھائی صاحب بیٹھے ہیں ایک منجے ہوئے خاندان جو ان کا سیاست کر رہے پیچھلے پچاس سال سے زیادہ سے اور انہوں نے جو کانٹیبیوشن پاکستان طریق انصاف میں اب کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کانٹیبیوشن سیاست کے لحاظ سے ہمارے زلہ میں کی ہے اور یہ بھی ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آج تک زلہ اپوڑا میں سے جو اگر کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہے تو وہ بھی اپوڑا گا یہ بھی ہمیں یہ چیزیں اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے مجھے پرائیڈ زیادہ ہے اپوڑا کی پرائیڈ زیادہ ہے کیونکہ میری جمپل اپوڑا کیا تھے ہمیں اس زلے سے مجھے زیادہ پیار ہے تو اس چیز کو ہم جاگر کریں کہیں اور جائیں ہم کہیں کہ ہمارے زلے کا جو وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے ہمارے زلے کا جس نے یہ بھی بنایا تو یہ ہمارے لئے پرائیڈ ہونا چاہیے تو یہ میں تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں تو خیر آج کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ پچھلے پچیس سال ہم استقل کرتے رہے میں نے پہلے دو الیکشن ہوں پرائیڈ سے لڑے ہیں جب یہ رول نہیں تھا ابھی بھی خان صاحب نے مجھے بلایا تھا الیکشن سے پہلے مینزکی صاحب میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اکوڑا سے امینے کا الیکشن لڑو کیونکہ آج میں انہوںز کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں الیکشن ٹیکنیکلی بیس پہ نہیں لڑ سکتا کہ میں ڈیول سٹیز آتا تو مجھے مجھے اکوڑا سے یہ آفرتی کہ میں الیکشن لڑوں کیونکہ میں پاکستان طریقہ انصاف کا فاؤنڈر میمبر بھی ہوں اکوڑا میں بھی سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کی بنیاد میں نے رکھی تھی تو وہاں سے پھر ہم نے تصحیل تپالکور اور تصحیل رنالا کورت والوں کو بلا کے تو وہاں پر تنظیم میں بنائیں یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سکس کی بات کر رہا ہوں جب ہم نے ایک ہی ہفتے کے بعد میں آیا اور کچھ دوستوں کا ٹھکیا تھی تو پھر ابھی مجھے آخر ہوئی تھی کہ سینٹ کے لیے خان صاحب نے مجھے بلایا تھا کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں لیا جائے تو میں نے پھر ریفیوز کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی سیٹیزنشپ فورن سیٹیزنشپ چھوڑ دی پڑے تو میں نے ریفیوز کیا کہ میں فورن سیٹیزنشپ نہیں چھوڑ سکتا یہ میری ایک حلاقہ مجھے ہو دی تو اس وجہ سے بننا میں آج گورنمنٹ میں نمائنگی کرتے یا لیکشن کرتے خیر ہم آئیں مجودہ حلاق کے حالے سے میں تھوڑا سا بریف کرتوں کسی دن میں انشاءاللہ لیکچر دوں گا کہ مجھے زندگی میں ایک بماری بھی آئی تھی ہیپٹائٹس اور ہیپٹائٹس کی وجہ سے مجھے اپنا جگر جو ہے وہ بدلوانہ پڑا تھا اور وہ جگر جو ہے وہ تھارا گھنٹے لمبا آپریشن ہوتا ہے کچھ ساڑھے تین کروڑ کا خرچہ آتا ہے امریکہ کے اندر تو وہ ٹرانسپلانٹ میرا ایک تفعہ ہوا اور سات سال کے بعد وہ بھی لیور خراب ہو گیا تھا سات سال کے بعد پھر تھارا گھنٹے کا آپریشن اور دوسرا ٹرانسپلانٹ اگر ہوا ہے تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہنا تو نہیں جائیے میں پہلا آدمی ہو دنیا کا جس کو دوسری دفعہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے تو اگر نہ بتائیں نہ بتاؤں تو الحمدلہ اللہ کا بڑا شکر ہے خیر ہم ادھر سیاسی چیز کے مطلب لگائیں کہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بہت مرحلوں سے گزری ہے اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کا حکومت میں آئے ہیں ہم حکومت میں آئے ہیں حکومت میں آ کر ہم نے جو سلسلہ فائنٹ کیا ہے میں دیو انکومی بلکہ کتاب لکھ رہا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے مطلب پاکستان طریقہ انصاف کا میں دائی ہیں کوئی مجھے جو بھی بندہ آیا پاکستان طریقہ انصاف کا یہ سمجھے کہ مجھ سے بات دکھا ہے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے ایک پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ سمپل وے میں سمجھاؤں گا کہ میرے دوست عمین زکی صاحب چیرمن صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے ایک پوائنٹ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جیسے پچھلے چالیس سال حکومتیں چلتی رہی ہیں اور ملک کے حالات بڑے اچھے اور چلانے کا نظام ایک چل رہا تھا عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تو وہ چلتی گا پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے سامنے بھی یہ چوائس مجود تھی میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو پرائسز جس نے نواز شریف چھوڑ کے گیا ہے ہم اس کی آدھی پرائس سے بھی کم کر کے پورٹر پرائس لے کر آ سکتے تھے لیکن ہم نے وہ رستہ چوز نہیں کیا ہم نے مشکل خان صاحب آپ کو یاد کہتے ہیں مشکل فیصلے کیا ہمارے پاس وہ چوائس تھی چوائس کیا تھی جیسے امین زکی صاحب نے بتایا کہ بتیس ہزار عرب کرزہ جو لیا ہوا ہمارے پاس بھی وہ چوائس تھی کہ ہم بھی کرزہ لیتے کرزہ لیتے اور کرزہ لے کر حکومت کو ایک بہتر طریقے سے بہتر کا مطلب کہ بھی جو طریقہ کار پچھلے چالیس سال سے پچاس سال سے چل رہا تھا اس کے طریقہ کار سے چلاتے اور آج کوئی مہنگائی نہ ہوتے بلکہ ہم سستی چیزیں کر سکتے تھے کہ اس کو سستی چیزیں کر کے ایک پپولر گورنمنٹ بن سکتی تھی لیکن یہ چوائس موجود تھی کہ اور کرزہ لیا جائے جب اور کرزہ لیا جاتا ہے اور کرزہ لینا تھا تو وہ صرف ٹیلی ویژن کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا چلتا ہے اس کے شور شرابہ ہوتا ہے اتنے ہزار کرزہ لے لیا اتنے ہزار کرزہ لے لیا اکانامسٹ آکے اور دس دن ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہیں ہمیں جو دس لاکھ کا پلار لیا تھا آج پندرہ کا ہے ہماری جو سبزی ہے وہ چھے رپے ہو گئی ہے ہمارے جو انڈے ہیں وہ سستی ہو گئی ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ کرزہ لیا ہے باہر کی حکومتوں سے ای ایم ایف سے کرزہ لیا ہے اور وہ پیسے آپ کو فنڈز دیئے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں سبز سیڈی دے کر اس کو نیچے رکھا جاتا ہے اب یہ چوائے سمران خان صاحب کے پاس موجود تھی کہ یہ کریں لیکن خان صاحب نے ہمیں جو بتایا جو ہم نے ہمارا مشن تھا کہ ہم نے پاکستان کی ڈریکشن صحیح کرنی ہے جب پاکستان کی ڈریکشن صحیح کریں آپ پرانی گھر کو پرانی چتیری کو جب بھی آپ موڑیں گے تو بہت ساری چیزیں ٹوٹیں گے وہ چتیری ٹوٹیں گے اس سے دیواریں گریں گے اس سے بہت سارا نقصان ہوگا لیکن خان صاحب کی ویجن یہ ہے کہ پاکستان کو پرمنٹ ہمیشہ کے لئے اس کو سیدھا کیا جائے جب ہمیشہ کے لئے اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم سب جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے لیول پر ہم پرائس پی کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ غریب آدمی پر ہی زیادہ بوجھے جو امیر آدمی آپ اتنے بڑے ذیمہ دار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں ان پر بھی بہت بہت زیادہ بوجھے جو انڈسٹیور لسٹ میں دیئے بھی بہت یہ مطلب یہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کانٹیبیوشن کر رہے ہیں آپ نے آپ کو سکویز کیا ہوا ہے اور وہ کانٹیبیوشن کر رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے کرزے اتار کے ٹائم لگے گا تھوڑا سا سارے کے سارے کرزے اتار کر ہم اس لیول پہ آجیں لیول پہ آجیں جدھر ہمیں دنیا کا پریشر نہ ہو جدھر ہمیں امریکہ کا پریشر نہ ہو جدھر ہمیں ویسٹرن یونین کا پریشر نہ ہو جدھر ہمیں آئی ایم ایف کا پریشر نہ ہو ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں میں اس یقین سے بتا رہا ہوں ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں ان فیصلوں کو ہمیشہ آپ نے خباروں میں سنا ہوگا اگر ان فیصلوں کو روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لیول پہ اپنے آپ کے کرزے جو اتار کر ہم نہ آئی ایم ایف کی ناج سنیں ہم امریکہ کی بات نہ سنیں کیونکہ ہمیں پیسے دیتے ہیں آپ کو پتہ جو بندہ ذمہ دار کسی کو پیسے تو اس کی سننی پڑتی ہے اگر یہ بات نہیں سنتا نہیں ایسے ہی ہم سنتے ہیں اور اسی لیے پاکستان کی چیزیں آج تک تھی دینی میں تو یہ مشکل فیصلہ کیا ہے امران خان صاحب نے اور اس فیصلے کے مطابق ہم اس پرائس کو پی کریں لیکن میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ بہت ساری کمپلیندیں ہیں ہمارے جنمائندیں ہیں رپریزنٹیٹیو ایم پی ایم ساری کی ساری خبریں امران خان صاحب کے پاس ہیں اور جیسے کہ امین زکی صاحب نے آپ کو بتایا انہوں نے بھی کہا میں نے بھی پیشلے امران خان صاحب کو ملا ہوں وہاں پہ جا کے اور ان سے یہ ملاقات ہے ادھر بھی یہ بات کی کہ یہ سیچوئیشن ہے تو ہم وہ آپ کو سپیشل ایک پیکج انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں جس سے جو نیچے والا طبقہ ہے کم از کم ہم نے کہا ان کو تو دلیب ملے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر کچھ مہینوں کے اندر بہت ساری چیزوں کی قیمتیں نیچے آجیں گے جس سے زیادہ غریب کو فرق پڑ رہا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ باقی معاملے چلتے رہیں امیر کو فرق پڑے لیکن غریب کو ریلیف دو تو وہ غریب کو انشاءاللہ تین چار مینے میں آپ دیکھیں گے اس کو ریلیف ملے گے انشاءاللہ اور پاکستان طریقہ انصاف میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہی پانچ سال نہیں اگلے بھی پانچ سال حکومت جو پاکستان طریقہ انصاف کرے گا آپ بہت خشکہ ہوں